اسلام علیکم 8th and 9th class. How are you students? I hope you all will be fine. So students let's start our today's lecture of SST. Unit number 1. آج کا ہمارا lesson ہے Reading question number 3. کل ہم نے Reading question number 2 کیا تھا. آج third والا question نوٹ کریں سب سے پہلے. اسلامی اخوت و مساوات کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. Students پہلے اچھی طرح سے question نوٹ کر لیں. اسلامی اخوت و مساوات کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. یہ آپ نے page number 9 آپ کو نظر آ رہا ہے. وہیں پہ جہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے. Question اگر نوٹ کر لیا ہے تو اب answer کی طرف چلتے ہیں. answer آپ نے یہاں سے start کرنا جہاں سے red ball pinec نشان آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورة الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا. عربی آپ نے نہیں لکھنی. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں. ایک بار آپ نے صرف اردو ترجمہ لکھنا ہے. عربی کو سکیپ کر دیجئے گا. یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من زکری و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرامکم انداللہی اتقاکم ترجمہ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناکت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. سورة الحجرات یہ آپ نے یاد کرنا ہے. صرف آپ نے اردو ترجمہ یاد کرنا ہے. اس کی عربی آپ نے یاد نہیں کرنی. اوکے سٹوڈنٹس آپ نے ترجمے کی ورس کو چینج نہیں کرنا جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی آپ نے اسے یاد کرنا ہے. اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ